اس ملک اور قوم اور رول آف لاغ کے ساتھ اور لوگوں کے جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں سیوک رائٹس ہیں یومن رائٹس ہیں ان کے ساتھ جو غداری کرے گا اس غدار کا آپ نے ایک نمونہ دیکھ لیا کہ وہ پھر باقی زندگی گردن جگا کے رکوع کی حالت میں گاڑی کے اندر چھپ کے ہی سکتا ہے اور اس پہ میں حیران ہو گیا کہ حکومت پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کل اعلان کر کے کہ جو بھاگا ہوا قاضی ہے اس کے خلاف جو مظاہرہ کرنا ہے اس کا پرچاب ہو پاکستان میں درج کریں گے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لندن پلان تھا اسی لیے شریف اور قاضی دونوں ایک ہی رات کو ملک سے بھاگے تھے وہ واپس آئیں جائیں وہ چھپ کے رہیں گے پاکستان کی پبلک جو ہے ان کو کبھی بھی ماف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دونوں کو اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو ہارا ہوا لشکر ہے اس لشکر کو اقتدار دیا گیا اور کل انہوں نے جو لندن پلان ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ قاضی والا جو وقوع نہیں ہوا بلکہ اتجاج ہوا ہے اس کے اوپر وہ پاکستان میں پرچا کرنا چاہتے ہیں میں ان کو چار پرچے یاد دلانا چاہتا ہوں جس میں قتل ہوئے ہوئے ہیں پہلا پرچا جو انہوں نے کرنا ہے اس کا فیصلہ اور فٹا فٹ اس کا ٹرائل کرنا چاہیے اور لوگوں کو انصاف مل جو وہ مارل ٹاؤن والا پرچا ہے اس کا کیا بنا دوسرا جو میں پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان کی وہ وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا ایک ہمارا ورکر قتل ہو گیا اس اف ای آر کا کیا بنا وہ تو درج کرو اور تیسہ لیاقت علی خان والی اف ای آر درج ہوئی صرف رپٹ روزنامچہ درج ہوئی ہے وہ بھی ایک محرر کی طرف سے تھانا کوٹ والی سیٹی راول پرنڈی میں اس کا کچھ کرو اور چوتھا یہ ہے کہ اپنے ایک یار کو جو انڈیا میں ہے اور ان کا سرپرست ہے اور جب گنڈا پور کہتا ہے کہ افغانستان سے مذاکرات کرنا چاہیے تو وہ سارے کہتے ہیں اوہ اوہ غداری ہو گئی اور ادھر خاتون کہہ رہی ہو ہاری جو اپنی سیٹ وہ کہتی ہے کہ انڈیا کو میں خط لکھوں گی میرے تعلقات میں بحال کروں گی انڈیا کے ساتھ اس پہ تو کوئی نہیں بولے یہ سارے وہ جو لشکر تھا جو گنڈا پور کی طرف دوڑتا تھا اس وقت اور جو آخری پرچا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے ایک ائر بیس کی اوپر اٹیک ہوا انہوں نے انڈیا کی خوشنودی کے لیے یا اپنے اس یار کی خوشنودی کے لیے ہاؤس آف شریف نے آپ کو یاد ہے ایٹی سی گجرمالہ میں پرچا کیا تھا اس لیے ان پرچوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے مستقبل کے بارے میں کل جو جسٹس اترمین اللہ صاحب نے ججمنٹ دی ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے منجی ٹھوک دی ہے اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کانسٹوشن کا جو آرٹیکل ایٹ ہے وہ گیرنٹی کرتا ہے کہ کوئی بھی انسانی حق یا بنیادی حق یا سیبل رائٹ جو شہریوں کو دیا ہوا ہے کانسٹوشن نے واپس نہیں لیا جا سکتا اور انہوں نے کہا یہ کیسا انصاف ہے اور میں کہتا ہوں یہ کیسا منصف تھا جس نے سپریم کو پاکستان کو سرینڈر کر دیا ایگزیکٹیو کے نیچے اب وہ جو منی لانڈرنگ والا یوں یوں کر کے تقریریں کرنے والا ہے وہ اکڑ بکڑ کر کے چیف جسٹس ہونے گا اور اس کے جو یہاں تک ڈوبے ہوئے ہیں سارے کے سارے مختلف مقدمات میں اور الزامات میں وہ بیٹھ کے ہائی کورٹ کے ججز کو دیکھیں گے کہ انہوں نے سال ٹھیک کام کیا یا نہیں کیا تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ڈبو دیا انہوں نے آنکھیں بند کر لینے سے نہ انڈیا واپس جائے گا آنکھیں بند کر لینے سے نہ مغربی بارڈر پہ امن آئے گا آنکھیں بند کر دینے سے نہ بجلی سستی ہوگی آنکھیں بند کر دینے سے نائی گیس کا بل لوگ وہ ادا کرنے کے قابل ہیں ابھی کوئی تقریباً پونے دو سو ارب اور اپنے آئی پی پیس کو راضی کرنے کے لیے یہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں پلان بنا ہے اس کا لوڈ اور بوجھ وہ آپ پہ اور مجھ پہ ڈالا جا رہا ہے آئی پی پیز وہ ہیں جن کو خربوں یہ دے چکے ہیں اور آئی پی پیز وہ ہیں جو ان کے سب کے اپنے ہیں سوائے کچھ کے جو کچھ فوجی فرٹریلائزر غالباً یا کسی اور کمپنی کے ہیں مجھے نام نہیں پتا اس لیے میں بتا نہیں سکتا لیکن گروپ اس ٹائپ کا ہے جو پاکستان کا اندرونی ہے اور باقی سارے پاکستان کے اندرونی ہے سوائے کوئی تین چار قطر وغیرہ کے ہیں اور کوئی سات آٹھ جائیں وہ چائنا کے ہیں تو یہ سارا کا سارا بوجھ پاکستان کی اوپر زبردستی لوگوں کی طرف انتقل کیا جا رہا ہے اس کے خلاف اور جو فوری طور پہ عمران خان کی رہائی ہے اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک ختمی کال جلد دینے لگی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ججز کو ٹاسک کیا گیا ہے اور ایک جج کو یہاں ایکسپوز کیا ہائی کوٹ نے بھی اور اسی ایٹی سی کی جوریسڈکشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ فوری طور پہ کچھ مقدموں میں سزا دیں اور ان کا ٹرائل کریں اور کوئی پرواہ نہ کریں کہ آپ نے قانون کا لحاظ کرنا ہے یہ ہدایات دینے کے باوجود بھی کیسز دو سنچریوں کے بجائے دو سو سنچریوں میں بن جائیں یہ لوگوں کی جو حقوق ہیں اس سے لوگ پیچھے نہیں اٹھیں گے اور عمران خان دو چیزوں سے پیچھے کبھی نہیں اٹھے گا ایک حقیقی آزادی کے سارے کے سارے ادارے پاکستان کے آئین کے تابع ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ فوری طور پہ انتخابات کروانے کے علاوہ کوئی راستہ پاکستان کو سٹیبلٹی استقام دینے کا نہیں ہے اور جن کا کام استقام دینا ہے وہ جیلوں میں ہیں اور جن کا کام لوٹ مار کرنا ہے وہ استقام دینے کے دعوے کر رہے ہیں یہ نہیں دے سکتی جو انالیکٹڈ اسیملی کی اکثریت یعنی آرے ہوئے لوگوں کی اکثریت ہے جس کو اقتدار دیا گیا ہے کورٹ کے جسٹس عمجد رفیق نے نظربندی کے سیکشن تین قانون پہ چیلنج کرنے کے کیس پہ فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت سے گزارش کی گئی ہے کہ اس فیصلے سیکشن تین پر عمل درامت جو ہے وہ رکا جائے نظربندی کا قانون یہ ہے کہ کسی بھی شہری کو جب مرضی اٹھا کر نظربند کر دیا جائے اور جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے عدالت کے سامنے وہ تمام حقائق رکھے کہ سیاسی طور پر یہ استعمال ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بیس ہزار کارکنان کے خلاف لیڈرز کے خلاف نظربندی کے آرڈرز جاری کیے گئے دو ہزار بائیس میں دو ہزار تئیس میں کوئی چار ہزار سات سو ستر ہیں اور دو ہزار چوبیس کے لیٹس میں بائیس اگب سبتمبر کے جلسے کے اندر چار سو ستاسی نظربندی کے آرڈر جاری کیے تھے زینب عمیر عمیر عباب اور یاسر گلانی وغیرہ کی طرح یہ ترخواستیں دائر کی گئی ہیں عدالت کو بتایا گیا کہ مقصد کیا ہے گھر جاتے ہیں پولس جا کر دروازے توڑتی ہے دروازے توڑنے کے بعد بندے کو عریس کرتی اور جیل میں چلے جاتی ہے نہ اس نے کوئی جرم کیا نہ گناہ کیا اور اب ویسے بھی آرٹیکل دسے آنے کے بعد آرٹیکل انیسے آنے کے بعد آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھاسٹ کے تحت قانون میں ترمیم ہونی چاہیے تھی انہوں نے ترمیم نہیں کی تو عدالت کا اختیار آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھاسٹ چھے کے تحت ہے کہ وہ ان سب قانون کو عمل درامت روک سکتی ہے عدالت کو یہ بھی کہا کہ یہ قانون جو کہ آئین سے متصادم ہے مگر آرٹیکل ٹین کے بعد رائیڈ دینا چاہیے کوئی شوکہ نوٹس جاری ہونا چاہیے اس کی وضاحت طلب کرنی چاہیے اور ویسے بھی اگر کوئی بندہ اگر ان لاف ال اسیمبلی کرتا ہے ایک سو چوالیس کا نفاذ ہے اس کے علاوہ پاکستان پینل کورڈ میں ذابطہ فوجداری کی اندر اور انٹی ٹیرس کورڈ کے اندر انتحاری دشتگردی قانون کے تحت بھی اختیارات موجود ہیں اس کو لیکن آپ نظر بند نہیں کر سکتے یہ نظر بند یہ جتنی میاں یہ سیاسی انجیننگ ہے اور اس پر عمل درامت رکا جائے سرکاری وکیل نے کہا کہ اس پہ جو ہے نا پہلے بھی قانون چیلنج ہوا تھا بتایا گیا وہ ان حالات کے مطابق نہیں تھا آرٹیکل ٹینے کے آنے کے بعد نہیں تھا اور آرٹیکل دو سو اٹھاسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس قانون کو یا تو چین کریں وہ تبدیل کرے پارلیمن پارلیمن کو اختیار ہے مگر پارلیمن اگر تبدیل نہیں کرتی ہے تو یا ان کے آرٹیکل دس سے چار پانچ کے تحت یہ قانون کل ادم قرار دیا جائے جسس عمجد رفیق نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے